ہوں آپ کے ساتھ دیپک بہت ہو رہی ہے رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور دھوکہ دھڑی اور بلیک میلنگ کے آروپ میں گرہتار انتگرٹ ٹیپ کانٹ کے آروپی فیروز صدیقی کو پولیس نے کورٹ کے سامنے پیش گیا یہاں کورٹ فیروز کو تین دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے اور فیروز کی جمانتی آج کا پر اب پانچ اگست کو بحث ہوگی اس سے پہلے فیروز صدیقی کی کورٹ میں طبیعت بگڑ گئی جس کے بعد اسے کورٹ کی چوکی لائے گیا اس پر فیروز صدیقی نے میڈیا کے سامنے بیان دیا کہ مجھے جان سے مارنے کی ساجس رچی جا رہی ہے فیروز نے کہا کہ مجھے لگاتار پریشان کیا جا رہا ہے جبکہ 48 گھنٹے میں مجھ سے کئی بار پوچھتا چکی گئی ہے ردگ جان کا اگرے ساتھ ہمارے ساتھ شرمہ ہمارے ساتھ جو گئے ہمارے ساتھ جس طریقے سے دیکھا جائے کورٹ نے اب تین دن کی پولیس ریمائنڈ پر دوبارہ سب بھیج دیا ہے پہ دو دن کی ریمائنڈ پوری ہوئی تھی کیا کچھ پولیس اب تک اگرمہ آپ آئی ہے اور کیا کچھ آپ ساکش رکھے گئے کورٹ میں دیکھیں دیفاق دو دن کی پولیس ریمائنڈ خط مہنے کے بعد آج سام چار بجے بیروس صدیقی کو کچھ مجھے کناتا ہے سامنے کے مطابق پولیس نے ان کو پیس بھی کیا اس کے بعد دونوں طرف کی دونوں پکٹوں کی بلیلیں وہاں پر دی گئی پولیس نے اس دوران تین دن کے اور ریمائنڈ مانگی اس کے بعد کافی جو اردار بہت ہو اس کے بعد پیسلا سورچے طرف لیا گیا تھا جس کے دیڑ گھنٹے بعد پیسلا آیا کہ پھر اس کے دیگے اس کو تین دن کی پولیس ریمائنڈ پر اور دفع جاتا ہے یعنی پانچ اگر سامنے تک پولیس کی ریمائنڈ پر رہیں گے اگر دو دنوں سے میں بات کروں پولیس ریمائنڈ پر رہے لیکن ہم نے کچھ خاص گلاتے پولیس کے زورہ پرکسائج میں نہیں کیے ہیں پولیس نے کابی کوتش کی چونکہ اس میں بہت سارے شہدی وہاں سے ان کے بہلے سے جتب ہوئے تھے پولیس نے کوتش کی تھی کہ کوئی نہ کوئی گلاتے ہو لیکن جو دیرو تردکی ہے ہم نے کسی طریقے سے گلاتا اس میں نہیں کیا ہے پر آج اگر ہمیں کہ میں بات کروں تو آج یہ پولیس سیویل این پولیس نے ریمائنڈ ماننے کا یہ اتھار یہ بنایا تھا کہ جو پیڑھائٹس ہے پیڑھائٹس میں جو اسکرپٹ بنائی تھی اسکرپٹ دیار کرنا ہے اس کے علاوہ جلدی سے کچھ ثبوت ملے ہیں جو ثبوت کا بھی بیتنا میں لیا گیا ہے پھر کیے پولیس نے مان دی جائے تو ان کی پیڑھلین کو کوٹ نے شکار کرتے پولیس نے مان دی ہے حالانکہ بیروس سیدگی کے بات کی جائے تو بھریس سیدگی نے ایک آویسن کوٹ میں لگایا ہے کہ بولیس لگتار ان کی اس کو مانسک پتڑیت کر رہی ہے جبرن پتایا جا رہا ہے جبنی بیروس سیدگی کی طویعت خراب ہے اس کے باوجود انہیں ریمائن پر لے کے یہ سب کروائی کی جائے اس کے علاوہ ایک مہتپون بات انہوں نے کہی ہے جو انتگر ٹیپکان کا پورا معاملہ ہے اس میں ثبوت مٹانے کی کوشی کی جا رہی ہے اس لیے جو پوری کروائی ہے بیروس سیدگی خلاب کی جا رہی ہے ایسا بیروس سیدگی پتایا نہ تھا جی چلے تمام جان کر کے بہت شکریہ آپ کا ہے مند جیسے یہ خبار آئی کی مکماندری بھوپیش بھکے بنلی نگمو اور منڈل کی میں نیوکتیوں کے سلسلے میں جا رہے ہیں کنٹو پہے درجن اور لوگ کے آفر پہ پہنچ گئے اور کچھ کو امید تھی تو کچھ کو سفارش کرنی تھی جیسا لیا سنبھا دطر روپش کپتان ہے جانگاری کے مطابق اگلے کچھ دنوں میں پردیش میں منڈل اور نگموں کی نیوکتیاں ہو جائیں گی اور اسی کے مدنے لگاتار نئی نئی لسٹ وائرل بھی ہو رہی ہیں اور اس لسٹ کا اثر یہ ہے کہ چونکہ یہ خبر مل چکی ہے سب کو کہ نیوکتیاں بہت جلد ہونی ہیں لہٰذا تمام دعویدار بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کچھ لوگ ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں نریش ڈاکلیاں ہیں جو کہ پورو میئر ہیں راجنگ گاؤں کے آپ کے نام کی چرچہ ہے کہ آپ بھی نگم منڈل میں آ رہے ہیں جو بھی ہمارے مکھیا بھپیس بھگیل جی کا عادیس ہوگا اس کے حساب سے ہم سب کام کرنے کو تیار ہیں پارٹی کے لیے چوبیس گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہے جو جبنے داری پارٹی دے گی یہی پیاس رہے گیا کہ اس کو اچھے سے نبھائیں بڑوں کے وشواس پہ کھرے اتریں لسٹ آ رہی ہے لسٹ آ رہی ہے شاید بھر بھی اتنی اس لیے نظر آ رہی ہے نہیں نہیں دیکھئے ہمارے ماننی مکھی منتری جی جب بھی باہر جاتے ہیں تو ان کو چھوڑنے کے لیے اور جب آتے ہیں تو لینے کے لیے ان کے چاہنے والوں کی بھی ہمیسا لگتی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے روٹین کی بات ہے ہم لوگ ہمارے ماننی مکھی منتری جی دلی پرواست پر جا رہے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں رہتی نہیں اس سے زیادہ رہتی ہے بلکہ آج کئی بار زیادہ رہتی اور کئی بار کم بھی رہتی ہے آج ایسا لگ رہا ہے کی نیرم میندل کی نیوکتیوں کا چکے وقت قریب آگیا ہے پونیا جی سے بھی ملاقات ہونای ہے چچا ہے کہ لیس بھی فائنل ہو جائے کسی لیے اپنی زیادہ بھیڑے نہیں دیکھئے ماننی مکھی منتری جی کا ویسے سا ادھیکار والا معاملہ ہے وہ ماننی مکھی منتری جی پانچ سال ادھیکس رہے تو وہ پورے پردیش کے سبھی کار کرتا ہوں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ان کا فیصلہ ہے اس لیے نہیں آئے ہم لوگ صرف ماننی مکھی منتری جی کو چاہتے ہیں تو ہر بار چھوڑنے اور لینے آتے ہیں اس لیے ہم لوگ روٹی اب جیسا آشیلواز ملے جو بھی کام ملے کریں گے وہ کاری کمان کا دیش کا پالن کریں گے لیکن جو وائرل لسٹ ہوئی ہے حالانکہ وہ اچھنٹک نہیں ہے اس میں آپ کا رام نہیں میں اس پر سے کیسے بھولوں کچھ بھی نہیں بھول سکتا بس اتنا ہے کہ اگر ہم نے محنت کیا اگر اچھا کام کیا تو اس کا پھل ضرور ہے سب ایک پھل میٹھا ہوتا ہے اور ویسے بھی بھوپیش بھئیہ ہمارے لئے بہت سچے انسان ہے تو مجھے آشا ہے کچھ لوگ ہیں جو امید کو ظاہر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو خوش ہو رہے ہیں لیکن بیان نہیں کر پا رہے ہیں کیامرہ میں شان کے ساتھ رائپوسر روپیش بھکتا سی ایم بھپیش بھکیل نگم منڈلوں کے دعویداروں سے ناراض دکھے انہوں نے ائرپورٹ میں بھڑکتے ہوئے کہا کہ جو بار بار سامنے آ رہا ہے اسے کوئی بھی پد نہیں دیا جائے گا سی ایم نے آگے کہا ہے کہ جو سوچی وائرل ہو رہی ہے وہ پوری طرح سے فرضی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نگم منڈل کے لیے دنلی میں کوئی چرچہ نہیں ہوگی جس ملاقات نہیں ہے بھائی میں آؤٹلوپ میں جو پوکوشن پر چرچہ رکھے ہیں اسے مجھ سے چکے ہوگی میں جا رہا ہوں یہ سب میڈیا کے پھیلائے ہوئے افواق نہ ہو کچھ نہیں ہے وہ پارٹی کے سام بیٹھ کے تفسیر کریں گے عدیش ابھی نیا بنے ہیں عدیش کے دورے میں وہ نکلے ہوئے ہیں وہ دورہ کر کے آجیں پھر اسے چرچہ کریں گے پھر پارٹی ہائی کا مان سے بات کریں رہیپور میں جیڈیو کے نیتہ شرد یادب نے موولین چینگ کو دنگے سے بھی زیادہ خراب بتایا ہے شرد نے کہا ہے کہ دیش میں موولین چینگ چل رہی ہے کائے کے نام پر لوگوں کے ساتھ بھیڑ مارپیٹ کر رہی ہے موولین چینگ پر راجستان میں کانون بنا ہے لیکن پورے دیش میں یہ کانون بننا چاہیے ناو کان کو لے کر جیڈیو کے پور شرد یادب نے بی جی پی پر نشانہ سا تھا شرد یادب نے کہا ہے کہ اس معاملے پر بڑی مشکل سے بچی کا بیان دیا گیا ہے بھاجپا نے آروپی کو صرف نیلمد کیا ہے لیکن پارٹی سے نکالا نہیں موولین چینگ دنگی سے بھی خراب چیز یہ تباہ ہو جائے گا دیش یادی ہم نے ایک سا سجیوں ہو گئی جو ساتھ رہتے ہوئے اور صرف کمن لے سامردائک تا اتتی بڑی پیمانی پہلا دیئے یہ جو انہوں کانڈ ہے اس کو بھئی مشکل سے تو اس مچی کا بیان لیا ہے اور اس آدمی کو نکالا بھی نہیں اس کو نیلمبت کیا ہے یہ اتنا عدوست آدمی اس کو نیلمبت کیا ہے اس کی میمری لینا چاہیے اور ایسے کانڈ یہ تو نظر میں آ گیا کیونکہ وہ لڑکی نے پورا پرچی روز کیا شنگرز کیا یہ تو ایسے بہت کیس ہے جو دیش کی نظر میں آتے نہیں شنگرز کیا مجھوڑی نیتا سردی آدم نے تھرڈ فرنٹ بنانے اور سوال پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ دیش بھر میں گول بندی کا پریاس کیا تھا لیکن سفل نہیں ہوا کئی مدد تھے جس پر ایک ساتھ نہیں ہو پائے دیش اندھیری میں چلا گیا ہے جس طرح کہ حالات ہیں ساتھ مل کر مقابلہ کرنا ہوگا آج دھرم اور راجنیتی کو ملائے جا رہا ہے ہارے دیش کی گول بندی کا پریاس کیا تھا وہ سفل نہیں ہو پائے اور مدد بھی جو ہے ایک ساتھ ایک یعنی سم بود اور سم لکش کے ساتھ ہو نہیں پائے اور دیش اندھیری میں چلا گیا ہے وہیں جن جاتی صلاحکار پرشد میں اپاددکش بنائی جانے کے بعد پتھل گاؤں کے بیدھائک رام پکار سنگھ کا کارکرتہ انہیں آتمی سواگت کیا چھتیس کا بدان سبا کے ورشت بیدھائک رام پکار سنگھ بھوپی سرکار میں شامل نہیں کیے گئے تھے کارکرتہ اس سے کافی آہت تھے اب ان کے مایوسی کو سرکار نے دور کر دی ان کی مایوسی اور جن جاتی صلاحکار پرشد کے اپاددکش بنا کر رام پکار سنگھ کو کیبینٹ منتری کا درجہ دیا گیا ہے وردھائک اس ذمہ داری کو ایمانداری سے نربان کرے کے موسیقی کا درجہ دیا ہے تو میں ان کو بڑھائی تو دی رہا ہوں سکمہ میں پولیس سبل نے تین آئی ای جی بم برامت کیے ہیں جانکار کے مطابق نقصالیون نے سرکشہ بلوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سافتہ بازار کے پاس تین آئی ای جی بم لگائے تھے وہیں شہیدی سافتہ کے دوران سی آر پی ایف کے جوانوں کو تلاشی کے تار بچھے ہوئے دکھائی دیئے اور جس کے بعد موقع سے تین آئی ای جی برامت کیے گا ہے ہمیں ہمارے اس بیٹیلین کے انٹیلیجنس سورس کے فروب یہ سوچنا ملے تھی کہ سنڈے کو جو ایرابر مارکٹ ہے اس میں سمبھو ہے کہ پھر سے آئی ای ڈ لگائے تو ہم لوگوں نے ڈی مائننگ کر آیا آج اور ڈی مائننگ دوران تین آئی ای ڈ پیر کے ساتھ نکلے ہیں یہ تینوں آئی ڈی لگ بگ لگ بگ اسی پیٹرن میں لگے تھے جیسے اس کے پہلے کے پہلے سنڈے کو لگائے گئے تھے اور تینوں کو ان کی ہی وائر کو استعمال کر کے ہم لوگوں نے ڈی مولش کیا بہنجی لمبی کا آئی پی ایس مکیش گپتہ سے جڑے معاملے میں درگ پولیس کو بڑی سفلتہ پرابت ہوئی ہے پولیس نے آرو پی روپیندر کو یکمار جین کو گرفتہ کر لیا ہے اور آرکے جین درگ نگر نگم میں ساہک ابھیانتہ کے پت پر پدستہ ہیں معاملہ بھیلائی سے ساڑھا بھنگ ہونے کے بعد اوہی طریقے سے بھوکھند حاصل کرنے کا ہے اس معاملے میں سپیلا پولیس نے نیلمبیت آئی پی ایس مکیش گپتہ اور آرکے جین سہیت چار کے خلاف ایف آئی آر کی تھی اور اس معاملے میں آئی پی ایس مکیش گپتہ کو کورٹ سے رہت مل گئی ہے وہیں ایک آروپی کی موت ہو چکی ہے معاملے کی گمبیتہ کو دیکھتے ہوئے درگ پولیس لگاتار آروپیوں کو پکڑنے میں لگی ہوئی تھی اسی کڑی میں آج آرکے جین کی گرفتاری ہوئی ان کی گرفتاری کے بعد پولیس کو اور کئی اہم کھلا سے ہونے کے امید ہے ترحال اویب زمین خلدی بکری معاملے میں پہلی گرفتاری ہونے کے بعد اس معاملے کو لے کر ہر کم پہ مچا ہوا ہے دھارہ چار سو نو چار سو دیس چار سو سر سٹ ارسٹ اکھتر دو سو ایک چار سو کس اس میں پراکت تکھوں کے آدھار پر آج آرکے جین سمپدہ دکاری درد کی گرفتاری کی گئی ہے معاملے میں بیویچنا پراکت تکھوں کے آدھار پر اور اب خبر آئے پور سے ہے جہاں پر شری نارڑ ہسپیٹل میں آئشمان یوجنا مگڑوڑی کی شکایت کی گئی معاملے میں ایک جانچ ٹیم نے ایک مہا پہلے اسپطال پرابندن نے دستہ بیج مانگے تھے لیکن اب تک دستہ بیج نہیں دیے گئے ہیں اس کے بعد بھی ذمہ دار عدکاری چپی شاہ دے ہوئے ہیں مہا سمون نباسی ارون پٹیل کو ایکسیڈینٹ میں ہیڈ انجری ہوئی تھی اس کا شری نارڑ ہسپیٹل میں ایک مہا تک علاج آئشمان یوجنا کے تحت کیا گیا پھر نرستکر سنجیبنی یوجنا کے تحت کیا گیا زوران مریض سے سکتر ہزار بھی وصول اکھائے پیڑت کی شکایت پر سنبھاگ آئے اکتہ نے جانچ ٹیم گھتت کی تو وہیں اس معاملے میں زلہ چکت صادقاری کے آج سنبھانی نے بتایا ہے کہ لگ بگ پندرے دن پہلے جانچ کے لیے نارڑ اسپتال پروندن کو بلائے گیا تھا لیکن انہوں نے کسی طرح کا جواب نہیں ملا اس پر ان کو آئشمان سے جڑے دستاویجو کو جمع کرنے کے لیے تین دن کا سمائے دیا تھا لیکن ایک مہا بعد بھی کوئی بھی جباب نہیں آیا ہے ہم اس کی جانکاری کلیکٹر کو دے دی جائے گی اور ہمارے دوارہ ان کی انسانسہ پر کاربائی کی جائے گی جو کھیمکا ان کا فون میرے پاس بار بار آ رہا ہے اور میں اس پست ان سے بات کرنے سے میں نے منع کر دیا ہے کہ میں اس اندر میں کوئی بات نہیں کروں گی تو سیدھی سی بات ہے کہ دوسرے طرف سے کان پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ کہیں نہ کہ اس میں سفل ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے بازوں ہمارے پاس جو ایویڈینس ہیں جو دستا ویڈینس ہیں پریابت ہیں ان کے خلاب کوٹ جانے کے لیے اور کوٹ سے ان کی خلاب کرواہی کی مانگ کرنے ایک سری نرائینا کو ہم نے نوٹیس دے کے بلائے تھا وہ نہیں آیا ہے اور قریب بارے پندرہ دین ہو گئے نہیں آئے ہیں اس کے بارے ہم نے کلیکٹر صاحب کو جو ہمارے اپروپیت اتھارٹی کلیکٹر اس کو ہم نے لیٹر بنا دے دیئے شاہسن پر شاہسن ون جیو جنگل کے سرکشڑ سنوردن کے لیے لاکھ دعوے کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ون پرانی تذکر جنگل پر اپنی پینی نظر بنای ماملہ کسڈول اپ ون منڈل کے انترگرد ارجنی پر شیطر کرمانگ تین سو سیگا ہے جہاں رات میں لکڑی کاٹنے کی آواز سنائی دی جس پر ون بیبھاگ کے کرمچاری پہنچے پانچ میں سے چار لوگ بھاگنے میں کامیاب رہے ایک ویکتی کو پکڑ لیا گیا آروپی کے گھر میں سرچنگ دوران ہیرن سامھر کسینگ اور کافی کچھ ماترہ میں جیو کے جو انچیں وہ ملے ہیں ون پرانی ادریم انہیں سب بہاتر تتھا کاروائی اس کے تحت تو اس پر کی گئی ہے اور باقیوں کی تلاس کی جا رہی ہے چار افرادی کے ہاں آج تلاس لیا گیا جس میں گیا پرسا کے گھر میں تین شرین ملے جس میں ون پرانی سب ادریم انہیں انہیں بہاتر تحت کاروائی کی جائے کوربہ زلے حسدیو ندی میں ریت کا وید اتخنن اور پریوہان بے خوف جاری ہے خنج بی بھاگ ہو یا فیر راجس بی بھاگ روائلٹی کی چندہ شوڑ کر ریت سپلائیروں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں سڑک بیلنگ بنانے میں جوٹے بڑے چھکے دار روائلٹی کو جو اس کی چوری کر کے مالا مال ہو رہے ہیں اور قربہ حسدیو ندی سے عوید ریت اتخرن سے سرکار کو بھی راجس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سہر میں آوارہ کٹوں کے کٹنے سے گرام کورک نباسی کملیش بھریہ کی موت ہو گئی ہے حادثے کے بعد نگر نگم کی کارش سوال اٹھنے لگے ہیں کملیش کو ایک مہا پورو گھر کے سامنے کٹے نے کٹے تھا جس کے بعد اس نے چکپ اس کی اپچار نہ کرا دیسی دوا اور جھاڑ پک کسار لیا پر اس کے ایک مہا بعد کملیش کو احساس ہوا کہ اس کے شریف میں ریویج پھین رہا ہے ریویج انفیکٹیڈ ہونے کے بعد لائے لائج ہو جاتا ہے حالان کہ دوران بات سپلائی روک رکی ہے جس کی وجہ سے اس پتالوں میں انٹی ریویج انجیکشن نہیں ہے ہی ہم ہم جس ہی مہ میں لگاتار ہی بارش کے چلتے بھی تیس یگند نگر میں نشتاری طالا کا باند جھوٹ گیا ہے طالا کا پانی کھیتوں میں بھرنے سے کئی اکر خان بھر بار باد ہو گئے طالا تلاب کا باندھ فوٹنے کا پر مقرر شمتہ سے ادھت پانی بھرنا بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس دین میں پانی ایک راستے سے باہر جا رہا تھا تلاب کا باندھ فوٹنے کے بعد پانی کے تیز بہاؤ میں دھان کی کھڑے فصل بھائی گئی کتنا کے بعد پکانجور تحصیل دار شیخ حرمشنہ اور بلوک کانگریس کے ادخش اندرجیت بسواز موقع پر پہنچے اور حرات کا جائزہ لیا جہاں تحصیل دار نے معافضہ دینے کا اچوا سم دیا ہے پکانجور کے چھوٹے بیٹفیا علاقے میں گرانویڈ ناؤ سے ندی پار کرنے کو مجبور ہیں کئی بار مانگ کرنے کے بعد بھی ندھی پر پل نہیں بنا ہے آپ کو بتا دیں کہ دھرمپور پنچائد کے آگے کئی گاؤں کو جوڑنے والی کوڑری ندھی پر پل نہیں ہیں جس سے گاؤں والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص کا بارش کے دنوں میں ندھی افان پر ہونے سے کئی گاؤں کا سمپرک ٹوٹ جاتا ہے پانی کا ٹھیک ہے پانی دھرنی لگی دھرنی لگی کیا کرے گے کام ہو سکتا ہے دھرنی لگتا ہے پڑتا ہے اور جیسے کی سپتا ہی بجار چھوٹے بیٹیاں میں لگتا ہے تو اسی ناؤ کے سہارے سے ہمیں اپنا جیوان اپیوں کی جو سامان کرنا آنا پڑتا ہے کیا مانگ کرتے ہیں شہسن سے ہم شہسن سے ہی مانگ کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہاں پلیا کی مانگ پلیا بنایا جائے شہر میں چوروں کا آتنک لگاتا آچاری ہے شہر میں آئے دن ہونے والی چوری کی گھتناوں سے پولیس پر شہسن لاپروہی پر اس کے سبال اٹھنا لازمی ہے تحصیل کالونی میں چوروں نے ایک مکان کو نشانہ بنایا چوروں نے گھر میں رکھی نگدی نیچر کارڈ ایم پین ڈرائیو کل قیمت جو ہے ایک سیار تین سو روپے پر ہاتھ ساف کر دیا اس کے بعد پیڑتا نے ریپورٹ پولیس میں جا کر لکھائی اس کے بعد پولیس پوری معاملے سندکت پائے جانے کے لئے بعد روپیوں سے پوستاش کر رہی ہو کڑائی سے پوستاش کرنے کے بعد روپیوں نے اپنا جرم قبول بھی کر لیا جس کے بعد پولیس نے روپیوں کو گرفتار کرنے ایک ریمانٹ پر بھیجا ہے کوربہ میں فیس بوک پر فرضی آئی ڈی بنا کر ایک نابالک لڑکی کو پیار کر جال میں فسانے کا معاملہ سامنے آئے ہیں پولیس نے لڑکی کو لکھنو سے برامت کر لیا ہے دراصل آروپی کا نام صفیق علی ہے اور فیس بوک سے اس کی دوستی پمپ ہاؤس میں رہنے والی ایک نابالک اسکولی چھاترہ سے ہو گئی پانچ مہاں تک فیس بوک میں یاری دوستی پیار میں بدل جاتی ہے اور یوبت کے انصار یوبتی کو بلانے پر وہ لکھنو سے کوربہ آیا اور یہاں اس نے دو راستے ایک ہوتل میں بتائی اور اس کے بعد نابالک کو لے جا کر لکھنو چلا گیا اور جب چھاترہ کے پرجنوں نے اس کی گمشدگی کے ریپورٹ درس کرائی تو پولیس نے دفعہ 363 کا معاملہ درس کیا ہے رائے گرہ نگر نگم شیطر کے وارڈ نمبر بیالے اس کے نباسیوں نے محلے میں روڈ کھولے کر نگم کاریلے کا خیرہ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے محلے میں روڈ نہیں ہے اس کے کارڑ برسات کے سیزن میں لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے یہاں تک کہ بچے بھی سکول نہیں جا پا رہے ہیں وہی نگر نگم رائے گر کے نبادست نگم آیت کا کہنا ہے کہ اپائیل تو نگر نگم کو موقع پر پھوچا جا رہا ہے اس کی تکاہ آقلن کر تکال وارڈ واسیوں کی سماسیوں کا نراخرر کیا جائے اور نہیں کر سکتی تو ہمیں روڈ چاہیے اور روڈ لیے جنہیں ہم لوگ نگم سے نہیں جائیں ہمیں روڈ کے سماسیہ اتنی ہیں کہ بچے لوگ پڑھنے نہیں جاتے چاکر میں نہ دھر میں بیٹھتے ہیں کوئی کرکار آکے نہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم لوگ چل پا رہے ہیں کہ نہیں چل پا رہے ہیں سب کوئی اتنی سماسیہ ہو رہی ہے کہ کوئی بور بھی نہیں پاتا ہے پینڈرہ کے بسندپور پیراہے پر آج بسندپور اور سرخور گاؤں کے گرامیڑنا چار مہاں سے راشن نہ ملنے سے ناراس ہو کر پینڈرہ بلایز پر مکمان پر چکہ جام کر کیا لگ بگ تین گھنٹے تک چکہ جام ہونے کے چند سے شرق کے دونوں اور وہانوں کے لمبی کا دارہ لگتے پولیس پرشاسن کی سمسائش کے بعد سب بھی جو وہاں کے دوشی راشن دکان سمسیالک کے خلاف کاروائی کے آسوہ سن کے بعد ہی چکہ جام سماک کیا گیا بندری کے گپتہ نرسنگ ہوم سارس ویبھاگ اور پرشاسن اتنے مہربان ہیں کہ جانچ ٹیم کے شکایت صحیح پانے پر جانچ ٹیم نے پانچ مہا پہلے کلیکٹر اور ایس پی کو کاروائی انشوانسہ کرنے کے بعد گپتہ نرسنگ ہوم پر کاروائی نہیں ہو سکی اس کو دیکھ ٹو بے شکایت کرتا شاسن اور پرشاسن پر بستہ چاریوں کو پنہا دینے کا آروپ لگا رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ گپتہ نرسنگ ہوم پر فرضی باڑے شاس کی یوجنا میں گھر بڑی اور مریجوں سے پیسے بسولنے کے معاملے کی شکایت سواجی کارکرٹا ممتہ شرمانے آئیشمان یوجنا کے مکھے کارپالان دکھاری اور دلی مکیتھی جس کے بعد ٹیم گھٹھت کی گئی چاپا مار جانچ کی کاروائی کی گئی اور انہوں نے انہوں شنکھا بھی کی ہے دودھ ندھی کے تد پر چل رہے عوید پک مکان کو ہٹانے تحصیل دار منوج مارکام اپنے دلبل کے ساتھ پہنچے اور اتھکیمرڈ کر دکان نرمار کر رہے نرمارہ دین مکان جسیوی سے توڑ کر کاروائی کی اور اتھکیمرڈ کے شکایت لگاتر ہونے کے بعد پر شاسن نے یہ کاروائی کی ملیش شوانی ایک اتھکرمات ملیش شوانی ملیش شوانی ملیش شوانی ملیش شوانی آج توڑنے کارو کیا دائیں ستھکیمرڈ